اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب پہریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے گئے ہوں آلو مٹر کی ماکی چلیں آج اسے میرے طریقے سے بناتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے دو میڈیم سائزڈ آنین لیے ہیں اور اس کے اندر ون کپ آئل ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم پیاس کو تھوڑی دیر کے لئے فرائی کریں گے یہ ریسپی جو ہے میں آپ کو جو شیئر کر رہی ہوں یہ میری امی نے مجھے سکھائی تھی اور میں آپ کو یہ شیئر کر رہی ہوں تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی میں آپ کو کوئیک انڈ ایزی ریسپیز بتاؤں گی اور یہ میں جو آپ کو ریسپیز بتاؤں گی وہ لو بجٹ بھی ہوں گی تو بس یہ میرا پیاس جو تھا وہ اب فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو جب ہمارا کلر چینج ہونے لگ جائے گا تو اس میں ہم کچھ مسائلے ایڈ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون کیومن سیڈز ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم جائی فل ایڈ کریں گے خوشبو کے لئے اور ساتھ میں دو سے تین پتے ہم کڑی پتہ ایڈ کریں گے اور یہ ساری چیزیں ہم اس لئے ایڈ کر رہے ہیں کہ اس کی اچھی سی خوشبو آئے پھر اس کے اندر ہم ون کپ پیوری ٹیمیٹو پیوری ایڈ کریں گے اور اگر آپ نے پیوری نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو ٹیمیٹو کو دو سے تین ٹیمٹر کو کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ ون کیجی بیف کیمہ لیا ہے آپ مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ سپائسز جو ایڈ کریں گے اس میں سالٹ لال مرچ اور گرم مسالہ حلدی اور سوکھا دنیا پاودر بھی ایڈ کریں گے تو اب بس یہ ہم تھوڑا سا کیمی کو ہلکا سفرائی کریں گے اور اس کے اندر ہم سارے مسالے بعد میں ایڈ کر دیں گے تو آپ اپنے حساب سے مسالوں کا کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون سالٹ ٹو ٹیبل سپون جو ہے لال مرچ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ترمک پاودر ون ٹیبل سپون ساتھ میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کریں گے سب مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی آگ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب پکنے کے بعد اس کا کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ گوشت کو بھوننا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو بھونیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اس کے بعد میں نے ایک کپ مٹر لی ہیں اور اس کو ایڈ کروں گی ساتھ میں دو سے تین جو ہیں علو کٹ کیے ہیں اور ان کو ہم ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ اس کو ہم گلا سکیں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ہلکی آگ پہ تھوڑی دیر کیلئے پکنے کیلئے رکھ دیں گے اور اس کے اندر اب ہم جو ہیں تھوڑی سی گرین چلی ایڈ کریں گے اور یہ جو ہیں علو اور مٹر ہمارے اب گل چکے ہیں تو اب ہم اس کا تمام پانی جو ہیں خوش کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بھی بھون لیں گے اور اینڈ میں ہم سارے سپائسز کو چیک کر لیں گے اور یہ ہمارا علو مٹر کیمہ بریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہم ایک باول میں سرف کریں گے اور اس کے اوپر ہم گرین جو ہے کورینڈر ایڈ کریں گے اور اس سے اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ سالن کے اندر بھی مکس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت علو مٹر کیمہ لگ رہا ہے تو امید ہے کہ آج کی ریسی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی فیڈبیک دیجئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ